دنیا کی محبت کو دل سے نکالنے میں نکام ہونے پر بسہ اوقات دنیا کی پریشانیوں سے تنگ آ کر لوگ سوچتے ہیں کہ شاید طارق دنیا ہو جانے میں بلائی ہے جبکہ ایسا ہرگیز بھی یہ تصور اسلام کا دیا ہوا نہیں ہے اسلام ہرگیز ایسا درس نہیں دیتا کہ آپ معاشرتی زندگی کے فرائض ترک کر کے اللہ کی تلاش میں نکل کھڑے ہیں دنیا کو چھوڑ کر دین کی خدمت کے نام سے گھر بار چھوڑ کر نکل جانا قطعاً اسلام کا منشہ نہیں ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک برپور معاشرت زندگی گزاری اور اپنے صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمائین کو بھی اسی کا درست دیا اصل اسلام تو یہ ہے کہ بندہ دنیا میں رہے مگر اس کے دل میں دنیا نہ رہے اس کا دل ہرس و حوض سے خالی ہو اور وہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی نہ صرف ہما وقت اپنے رب کریم کو یاد رکھیں بلکہ اس کی مخلوق کے ساتھ ہمیشہ بلائی سے پیش ہے بڑے بڑے صوفیہ تجارت کرتے تھے اور وہ امیر قبیر تھے اور اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے اور مخلوق خدا کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے لہٰذا تبلیغ کا ہرگز بھی یہ کنسپٹ نہیں ہے کہ آپ دنیا چھوڑ کے تارک و دنیا ہو کر ہی تبلیغ کر سکتے ہیں بلکہ بہت بڑے اہل اللہ جو ہیں انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی سے محبت اور عشق کی اور اللہ کے رستے میں مال بھی خرچ کیا اور مخلوق خدا کے دکھ درد بھی دور کیا اور مخلوق خدا کے دکھ درد میں شریک ہے